السلام علیکم ہیڈرو ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے اور ہیڈرو ٹیسٹنگ کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور اس میں کون سی گیجز کا استعمال کیا جاتا ہے ہیڈرو ٹیسٹنگ میں وہ بھی میں آج آپ کو تسلی کے ساتھ بتاؤں گا یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں جو عموماً انٹریو میں پوچھے جاتے ہیں کہ ایک بار میں کتنے پی آسائی ہوتے ہیں ہیڈرو ٹیسٹنگ کی اسمبلی کیسے بنائی جاتی ہے اور پریشر کو کس طریقے سے بلڈ اپ کیا جاتا ہے ہیڈرو ٹیسٹ کرتے وقت اور کتنے سٹیب میں کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ پیکج کیا ہوتے ہیں جب ہم ٹیسٹ پیکج کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گا اور بیٹری لیمٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا جائے گا آر ایفٹی آف پیکجز یعنی کہ پیکجز کی آر ایفٹی کیا ہوتی ہے آر ایفٹی کا میننگ ہوتا ہے ریڈی فور ٹیسٹ بلڈ اپ پریشر کیسے کیا جاتا ہے سٹیپوں میں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اور ڈیزائن پریشر کو کیسے ڈرائنگ کے اندر سے ڈھونڈا جاتا ہے وہ بھی پوری اس کمپلیٹ ویڈیو میں موجود ہوگا یہ سوالات اس لئے آپ کو بتایا جا رہے ہیں تاکہ آپ کو انٹرویو دیتے وقت کوئی پرابلم نہ ہو اور ہیڈیو میں دوں گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہیڈرو ٹیسٹنگ آف پائپ لائن کے اگر ہم لوگ بات کریں پائپ لائن کو کیسے ہم لوگ ہیڈرو ٹیسٹ کرتے ہیں تو پائپ لائن کی ہیڈرو ٹیسٹنگ کرتے وقت ہم لوگ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ جب ہم پریشر کو بلڈ اپ کرتے ہیں تو لائن کی جو ایلبوز ہیں یا فٹنگ کوئی ٹی وغیرہ وہ کرک ہو جاتی ہیں ہیڈرو ٹیسٹنگ کرتے وقت ان کی سٹرینکت کو معلوم کرنے کے لیے ہی ہیڈرو ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور اگر ہم لوگ ہیڈرو ٹیسٹنگ آف اکیومنٹ یعنی کہ اکیومنٹ کی ہیڈرو ٹیسٹنگ کی ہم لوگ بات کریں تو اکیومنٹ پراسس میں جب لینے چلی جاتی ہیں تو اکیومنٹ کے اندر پریشر جاتا ہے اکیومنٹ میں ویسل کالم ایکسچینجر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ایک ڈیزائن پریشر کے اوپر چلایا جاتا ہے اس کو ہیڈرو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ وہ کتنا پریشر برداشت کر سکتی ہیں پائی پلین اور اکیومنٹ میں مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں اکیومنٹ میں ویلز استعمال ہوتے ہیں ایکسچینجر استعمال ہوتے ہیں ویسل کالم ان سب کی ہیڈرو ٹیسٹنگ ہوتی ہے لیکن ان سے پہلے کہ ہم لوگ ہیڈرو ٹیسٹنگ کے بارے میں مزید جانے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیڈرو ٹیسٹنگ کی اسمبلی کیسے بنتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو ہیڈرو ٹیسٹنگ کی اسمبلی بنانا سکھاؤں گا جو کلائنٹ کے حساب سے یا ڈرائنگ کے حساب سے کیسے بنتی ہے تو چلیئے اس طرف تو پہنچ چکے ہیں ہیڈرو ٹیسٹنگ کی اسمبلی کے اوپر ڈرائنگ وائز تو ڈرائنگ میں جیسا کہ آپ کو شو نظر آرہا ہے میں نے اس کے اوپر منشن بھی کر رکھا ہیڈرو ٹیسٹنگ اسمبلی کو پمپ لگانے سے پہلے جیسے کہ ڈرائنگ کے اندر جو کلائنٹ کی طرف سے ریفر کی جاتی ہے وہ بھی ایسے ہی ویو میں شو ہوتی ہے صرف یہ ہی ہے کہ میں نے یہ پوائنٹ جو تھریڈڈ کے نشان ہے فٹنگ کے ڈرائنگ کے اندر جو آتے ہیں وہ میں نے کچھ شو کیے ہیں کچھ نہیں شو کیے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طریقے سے نظر آئے تو جیسے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پمپ کنیکشن کے آگے ایک وائل لگا دیا اور آگے ایک این آر بھی لگا دیا اور اس کے آگے آگے یہ ایک ٹی کا استعمال کیا ہوا ہے اس کے اندر یہ بیرل نپلیں استعمال کی ہیں یہ میں پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھا دوں گا لیکن اس میں بتانے کا مین مقصد میرا یہ تھا کہ یہ جو وائل بھائی جو فرانٹ کے اوپر ہم لوگوں نے لگایا اور بالوال اگر ہم لوگ اس کو کلوز کریں گے تو یہ پیچھے والی جتنی بھی اسمبلی ہے وہ ان پریشرائز ہو جائے گی اور اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ہماری اسمبلی جو تھریڈڈ ہے اس میں اگر کوئی لیکج بغیر آتی ہے یہ وائل بند کرنے سے ہم لوگ اس کی لیکج دور کر سکتے ہیں یہ اس کے بیک اپ کے لیے یہ والا بیل ہوگا اور یہ والا جو وائل بھائی اور یہ این آر وی ہے یہ این آر وی بازکار جو ہے وہ پاس کر جاتی ہے خراب بھی ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بیک اپ کے لیے یہ بالوال ہم لوگ لگاتے ہیں تاکہ کیونکہ ہم لوگوں نے جب پیم پاپ کا کنیکشن پیچھے سے کھولنا ہوتا ہے تو این آر وی بیک اپ اگر رکھتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں رکھتی تو پریشر ریلیز نہیں ہوگا تو ہم لوگ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے ایک بالوال سیفٹی کے لیے لگا رہتے ہیں اور اپنی سیفٹی کے لیے ہم لوگوں نے ایک یہ اوپر ایک پی ایس وی بھی جی ہوتی ہے اور پی ایس وی کے آگے اوپر ایک پریشر گیج دی ہوئی ہے یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پی جی ہے یہ میں آپ کو آگے دکھا دوں گا اور ہیڈرو ٹیسٹنگ کرتے وقت کیونکہ یہ ویڈیو کمپلیٹ بن رہی ہے ہیڈرو ٹیسٹنگ آپ کو اس کے اندر کمپلیٹ نظر آئے گی اور اوپر یہ ہم لوگوں نے وینٹ کے لیے ایر کے لیے ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے آپ سب کو یہ بتانا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم لوگ لائن کو ہیڈرو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایر کا پرابلم آتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پریشر اپ ڈون اپ ڈون ہوتا رہتا ہے تو جس کو نکالنے کے لیے ہمیں دو تین جگہ کے اوپر وینٹ پوائنٹ دینے پڑتے ہیں اور اگر ہماری گیج کے اوپر جو ریکوائر پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ہم لوگ اس وینٹ کے ذریعے وہ پریشر لوز بھی کرتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کے اسمبلی کے اندر ایک وینٹ پوائنٹ دینا پڑتا ہے آپ نے اس کے اندر جو فٹنگ یوز کرنی ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ اگر ہائی پریشر آج ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ فٹنگ یوز کرنی ہے وہ سکس ایم کی یوز کرنی ہے جا پھر جو ریکوائر کی ہو کلائنٹ کے کلائنٹ نے آپ کو وہی یوز کرنی ہے لو پریشر کی بلکل یوز نہیں کرنی بھگاڑ بلکل نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ ایک ہائی پریشر کا جاب کرتے ہیں ہیڈرو ٹیسٹ کرتے ہوئے اس کے اندر سیفٹی کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے تو چلیے چلتے ہیں آگے آپ کو بتاتا ہوں کیسے بناتے ہیں اسمبلی جو بھی داؤٹ ہوگا وہ آپ کا کیلئر کر دوں گا چلیے اسمبلی کے اوپر تو دوستو میں ہیڈرو ٹیسٹنگ اسمبلی کے اوپر پہنچ چکا ہوں تو ہیڈرو ٹیسٹنگ اسمبلی سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس کے بعد میں آپ کو بیٹری لیمٹ اور ٹیسٹ پیکج کے بارے میں بتاؤں گا تو ہیڈرو ٹیسٹنگ اسمبلی میں جو سب سے پہلے پہلے جو آپ کو نظر آرہا ہے تو ہم لوگوں نے ایک نر بی ویلو لگایا ہوا ہے تو میں اس کو ہائلائٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ این آر وی ویلیو کدھر آئیے ہے اس کے پیچھے آپ لوگ بال بال بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے آگے ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بیرل نپل وہ ہم میں ہائلائٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ پانچ بیرل نپل استعمال کی ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ہائی پریشر کے سکس ایم فٹنگ کے یوز کی ہوئے ہیں اور اس کے اندر یہ تین ٹیاں استعمال کی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو کے اندر تو ان تین ٹیوں کے بعد فرانٹ کے اوپر ہم لوگوں نے ایک بال وال استعمال کیا ہوا ہے بلیک کلر کا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ پریشر کو ہولڈ کرے گا اسمبلی کی سیفٹی کے لیے ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہے تو ٹاپ کی بات کریں ٹیوں کی تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے تین بیرل نپل ایڈ کی ہوئے ہیں تو یہ آپ کو اگر ہائیلائٹ ہو رہا ہے نظر آرہا ہے تو یہ تین بیرل نپل ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہوں اور ان کے اوپر ہم لوگوں نے تین جو نیڈل ویلو ایڈ کی ہوئے ہیں تو یہ نیڈل ویلو اکیومٹ جو ہم لوگوں کو اوپر لگاتے ہیں پریشر گیج وغیرہ یا پھر پی ایس وی وغیرہ جیسا کہ ابھی یہ پی ایس وی ہے یہ کیلپریٹر پی ایس وی ہم لوگوں نے استعمال کی ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ نے بھی کیلپریٹر ہی استعمال کرنی ہے گیج بھی کیلپریٹر ہی استعمال کرنی ہے آپ لوگوں نے اور اس کی دو پوائنٹ جو باقی بچ گئے ہیں ایک اوپر ہم لوگ پریشر گیج لگائیں گے اور ایک کو وینٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ آپ آگے دیکھیں گے بھی کہ ہم لوگ کیسے گیج وغیرہ لگائیں گے تو اگر اس کے فلو کی بات کریں تو ان لیٹ سے فلو آتا ہوا ہے ہیڈرو ٹیسٹ لائن میں جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی سہولت کے لیے اس کو شو کیا ہے تو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اپنی اسمبلی تیار کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو کر لو آگے آگے بہت اچھی ویڈیو ڈالنے والا ہوں میں ٹیسٹ پیکج کسے کہتے ہیں پرجیکٹ کے اندر بہت ساری لائنیں ہوتی ہیں جب کسی بھی پرجیکٹ کو ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ان ساری لائنوں کو پائپنگ کی جو جتنی بھی جن کو ہیڈرو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کو الادہ الادہ پیکجز میں تقسیم کر لیا جاتا ہے جن میں لائن نمبر دیا جاتا ہے اور ہیڈرو ٹیسٹ کا پریشر دیا جاتا ہے اور بیٹری لیمٹ کے اندر جیسے ہی ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ پیکج کہتے ہیں ایک ایک پرجیکٹ میں نونو سو پرجیکٹ ٹیسٹ پیکجز ہوتے ہیں لیکن ون بائی ون ایک ایک کر کے پیکجز کو کلیر کیا جاتا ہے تو سمپلی کہا جا سکتا ہے کہ لائن یا ڈرائنگ کسی بھی ایک ڈرائنگ کو جب بھی ہم لوگ بیٹری لیمٹ کے اوپر کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ پیکج کہا جاتا ہے بیٹری لیمٹ کیا ہوتی ہے تو میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ بیٹری لیمٹ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک اس فلانچ سے لے کر اس فلانچ تک ہم لوگوں کو اور جتنی بھی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لائن ہے ایک ڈرائنگ کے اندر اس کو یہ ہائی لیٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں تک اس کو ہیڈرو ٹیسٹ کر دو اس کے اندر یہ ویلز وغیرہ بھی ہر شئی ایک اوپر کمپلیٹ آ جاتی ہے اور ہم لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ اس کو ہیڈرو ٹیسٹ کر دو تو یہ ہماری بیٹری لیمٹ کہلاتی ہے اور اگر اس میں وہ چاہتا ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے لیسی وی لیول کنٹرول والو ہم لوگوں نے نئی ہیڈرو ٹیسٹ کروانا تو وہ اس میں سے اس کو کراس کر کے بول دے گا اور ہمیں نیچے سگنیچر کر دے گا آر ایف ٹی لکھنے کے بعد ریڈی فور ٹیسٹ گیس کیٹس بولٹس اور ہر شئی ہمیں کمپلیٹ کرنے کے بعد بلائنڈ کرنے کے بعد ہر چیز دینے کے بعد ہم لوگوں کو وہ آر ایف ٹی کر دے گا یعنی کہ ریڈی فور ٹیسٹ کے سگنیچر کر دے گا اس سگنیچر کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ جائیں گے ڈرائنگ کے اوپر دوبارہ اور دیکھیں گے کیا وہ آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ آیا ہے جیسے کہ یہ آرہا ہے ڈیزائن پریشر اور ٹیسٹ پریشر ہم لوگ ٹیسٹ پریشر کو فولو کریں گے کہ چاہ سو تیس پی ایس جی آرہا ہے ہمارا پریشر تو ہم لوگ اسی پریشر کے اوپر ہم لوگ اپنی لائن کو ہیڈرو ٹیسٹ کریں گے ڈیزائن پریشر وہ پریشر ہوتا ہے جس میں پراسس کے اندر پلانٹ کو جب چلتا ہے تو پلانٹ کی جو لائنیں ہیں اتنے پریشر کے اوپر رہتی ہیں تو چلی ابھی شروع کرتے ہیں دوستو ہم لوگوں نے ایک ٹیسٹ پیکج تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو آج ہم لوگ ایک سو چالیس پی ایس ای تک پریشر دیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے بلینڈنگ کر کے رکھا ہوا ہے جدہ جدہ بلینڈنگ تھی ادھر بلینڈنگ کر دی انڈ بلینڈ لگا دی ہوئے ہیں اور یہ وینٹ پوائنٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا تو وینٹ پوائنٹ بھی ہم لوگوں نے اس کا نکال کے رکھا ہوا ہے تاکہ ائر وغیرہ نکالنے کے لیے ہم لوگ اس وینٹ پوائنٹ کو استعمال کریں تو مزید جو ابھی ہم لوگ اس کے اندر وارٹر کی فیلنگ کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں وارٹر کی فیلنگ کرتے وقت جو انسٹرکشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم لوگوں نے وارٹر فیلنگ جو ہے وہ یوز شروع کر دی ہے اس کے اوپر تو یہ وینٹ پوائنٹ سے ہی ہم لوگوں نے وارٹر فیلنگ کی ہے تاکہ اچھے طریقے سے ساتھ فیلنگ ہو جائے اور اسمبلی کے سارے وال اوپر رکھیں ائر وغیرہ نکل جائے دوسرے وینٹ کے ذریعے سے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے وارٹر استعمال کرنا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے وہی وارٹر استعمال کرنا ہے جو کلائنٹ کی طرف سے ریکوائر ہو ڈیمن وارٹر ہو لائم وارٹر ہو یا پھر ڈیجٹل وارٹر ہو آپ نے وہی وارٹر یوز کرنا ہے تو ابھی ہم لوگ یہ ویلز وغیرہ بند کر دیتے ہیں اور ہم لوگ چلتے ہیں دوبارہ ہیڈرو ٹیسٹنگ کی طرف اور انہی فیلنگ کے دوران ہم لوگ اپنی جو لائن ہے اس کو پیک کریں گے یعنی کہ پانچ سے دس پیس آئی جو پیچھے سے پلانٹ کی لائن سے ہمیں پریشر مر رہا ہے وہی پریشر ہم لوگ کونسٹنٹ کر کے آگے چلیں تاکہ ہماری لائن کے اندر کوئی ائر وغیرہ نہ ہو ڈریکٹلی جیسے ہی ہم لوگ اپنا مینول پاپ یوز کریں تو ہمارا جو پریشر ہے وہ کونسٹنٹ ہو جائے اور ایک کنڈیشن میں آ جائے تو ہم لوگ اس لئے اس کو ادھر ہی پیک کریں ائر وغیرہ نکل جائے اور ادھر ہی لیکج وغیرہ دیکھیں گے پہلے تاکہ آگے پریشر کے اوپر ہمارے لئے پرابلم نہ بنیں تو آگے چلتے وقت میں آپ کو یہ جتنے بھی ویلز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں انہوں کو بھی ہم لوگ کلوز کر دیں گے اور پامپ وغیرہ ایک کنیکشن کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ اسی طرف آتے ہیں تو ہم لوگوں نے گیجز بغیرہ بھی لگانے شروع کر دی ہیں اس کے اوپر اور پی ایس بھی تو ہم لوگوں نے ٹائٹ کر دی ہے اور پامپ کا کنیکشن بھی آپ کے سامنے ہے ہم لوگوں نے اس کو دے دیا ہے اور ابھی ہم لوگ اس کو پریشر دینے والے ہیں تو پریشر دینے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ گیج کا جو ویلو ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں تاکہ پریشر کی جو ریٹنگ ہے وہ ہمیں گیج کے اوپر نظر آ جائے اور ہم لوگوں نے پریشر دینا شروع کر دیا ہے اپنے مینول پامپ کے ذریعے سے آپ کو ہیڈرو ٹیسٹنگ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں نومیٹک پامپ یا الیکٹرک پامپ جو بھی جوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں باقی جو سوالات ہیں میں ان کو اسی ٹاپک کے دوران اسی ہیڈرو ٹیسٹنگ کے دوران کلئر کروں گا لائن پائیک تھی ہماری تو اس کی یہی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں نا دس پی ایس ای جو پریشر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ دس پی ایس ای تک پریشر ہمارا کونسٹنٹ آ رہا ہے تو ہم لوگ باقی فیٹنگ وغیرہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریشر کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے تو پریشر بلڈ اپ کرتے وقت میں آپ کو کچھ باتیں ہیں جو بتانا چاہوں کہ گیج ہم لوگ کونسی use کریں گے یہ بھی ایک question آتا ہے interview کے اندر اور ایک یہ بھی پی ایس ای پی ایس وی کونسی پریشر سیفٹی والف کونسا use کریں گے تو میں آپ کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے جب بھی سیفٹی والف use کرنا ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فائیب پوائنٹ بڑا ہونا چاہیے اور جو گیج ہے وہ ون پوائنٹ فائیب پرسنٹیج کے حساب سے بڑی ہونے چاہیے نہیں سمجھ لگی تو دوبارہ ریپیٹ میں بتاتا ہوں کہ جو گیج ہم لوگ استعمال کریں گے ہمارا پریشر ساکھ ون فوٹی پی ایس ای ہے ایک سو چالیس پی ایس ای ہے تو اس کے اندر ہم لوگ اس کا ہاف یعنی کہ ستر اور ایڈ کریں گے تو دو سو دس پی ایس ای بن رہا ہے تو ہم لوگوں نے جو گیج استعمال اس کے اوپر کیا وہ دو سو پی ایس ای کی استعمال کی ہے کیونکہ دس پی ایس ای سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو پی ایس بھی ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فائیب پوائنٹ کی یوز کریں اگر نہیں آپ کے پاس پی ایس بھی اتنے پوائنٹ کی تو تھوڑی بہت بڑی چھوڑی چل جائے گی لیکن یہ نہ ہو کہ آپ دو سو کی یوز کر دیں ہم لوگ ون سیونٹی پی ایس ای کی یوز کر رہے ہیں وہ اس لیے یوز کر رہے ہیں جاکہ ون سیونٹی فائی پی ایس ای کے اوپر جب پریشر جائے گا تو یہ پی ایس بھی آٹومیٹکلی پاپ کر جائے گی اور جو ہمارا پریشر ہے وہ کونسٹنٹ رہے گا تو ہیڈرو ٹیسٹنگ کی طرف دوبارہ ریپیٹ لی آتے ہیں ہم لوگ پمپ کے ساتھ ایسا ایسا پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں تو پریشر ہمارا فیفٹی کے اوپر آ چکا ہے ایک بار کے اندر پی ایس ای کتنے ہوتے ہیں یہ بھی ایک سوال آتا ہے تو ایک بار کے اندر فورٹین پوائنٹ چار سو پچاس فورٹین پوائنٹ فور فائف زیرو پی ایس ای ہوتے ہیں یہ سوال بھی بہت زیادہ ہیڈرو ٹیسٹنگ کے دوران پوچھا جاتا ہے اس لیے میں آپ کو کلیر کر رہا تھا تو دوبارہ ہیڈرو ٹیسٹنگ کی طرف ہم لوگ آ چکے ہیں تو ہم لوگوں کا جو پریشر ہے وہ ابھی لین پیک تھی تو جلدی جلدی بلڈ اپ ہو رہا ہے تو یہ سو پی ایس ای کے اوپر پہنچ چکا ہے تو سو پی ایس ای سے آگے ہم لوگ ون فورٹی پی ایس ای کے اوپر جائیں گے تو ون فورٹی پی ایس ای کے اوپر جانے سے پہلے ہم لوگوں کے سامنے ایک لیکج آگئی ہے ہماری جو گیج ہے وہ لیک کر رہی ہے اگر آپ کو کیمرے میں نہیں نظر آ رہا کیونکہ اس کے پکسل تھوڑے کم ہوتے ہیں آنکھوں کے پکسل زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ گیج کو ٹائٹ کریں گے گیج کو ٹائٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ نیڈل ویلف کو بند کریں گے اور پھر گیج کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے گیج کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا اور جو پریشر پی ایس ای کے اوپر ہے ابھی ہم لوگ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا لائن کے اندر ائر نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرنا جا رہے ہیں کہ ہم لوگ بینٹ کریں گے اور پریشر کو تھوڑا لوس کریں گے اور دوبارہ سے ہیڈرو ٹیسٹ کریں گے اور دوبارہ سے پریشر بلڈ اپ کریں گے فیفٹی کے اوپر لا کر دوبارہ سے اس کو پریشر کو کونسٹنٹ کریں گے اسی دوران میں آپ کے ایک اور بات بتا دوں کہ ایک اور کوششن پوچھا جاتا ہے کہ پریشر ہم لوگ کتنے سٹیپ میں بلڈ اپ کریں گے تو پریشر بلڈ اپ کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تین سٹیپ میں ہم لوگ پریشر کو بلڈ اپ کرتے ہیں مسال کے طور کے اوپر ہمارے پاس 140 کا ہے تو ہم لوگ اس کو 140 PSI پریشر ہم لوگوں نے دینا ہے تو ہم لوگ اس کو تین حصوں میں لے کے آئیں گے تو یعنی کہ اس کا بنتا ہے 45 کچھ بنتا ہے اتنا بنتا ہے تو ہم لوگ 45 کے اوپر پہلے سٹیپ کے اوپر روکیں گے پھر 90 کے اوپر روکیں گے اور پھر 140 کے اوپر چلے جائیں گے اس طریقے کے ساتھ ہم لوگ پریشر کو بلڈ اپ کریں گے اور ان کے درمیان 15 پندرہ بیس پیس منٹ ہم لوگ سٹاپ کر کے چلیں گے ہم لوگوں نے بھی پریشر ایسی بلڈ اپ کیا ہے ویڈیو کو شاٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے پریشر ویڈیو کو شاٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آپ کو وہ سٹیپ نہیں دکھائے پندرہ پندرہ منٹ کی اگر سٹاپج میں آپ کو دکھاتا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے شاٹ کرنے کے لیے اور اپنے ٹاپک کے دوران آپ کو سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں نے ہیڈرو ٹیسٹنگ کا یہ پرسیجر بھی کمپلیٹ کیا ہے اور آپ کو سارے جوابات دیئے ہیں تو ہم لوگوں کا ریکوائر پریشر پورا ہو گیا ہے تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اوپر رکھیں گے تاکہ اگر کہیں پہ لیکج ہوگی تو ہم لوگ ایسے ہی کنٹرول کریں گے ہم 155 کے اوپر رکھیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک انڈ سبسکرائب ضرور کریے گا ہیڈرو ٹیسٹنگ کرنے کا یہی ایک بیس طریقہ کار ہوتا ہے مزید اگر کوئی کوسچن انسر ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا اور آپ جس ٹاپک کے اوپر سیجسٹ کریں گے میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا تو آپ لوگوں نے اس ٹاپک سیجسٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے ویڈیو بنانی ہے بنا کے دے دیں گے لائیو پلانٹ کے اوپر ایسے ہی جیسے آج آپ کو ہیڈرو ٹیسٹنگ کرنا سکھائی ہے ایسی سارے سوال ہیڈرو ٹیسٹنگ کے اندر لاکر شورٹ کر کے ہر چیز کو آپ کے لئے کلیر کر دوں گا چینل کو لائک انڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ میری ساری اچھے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ